ملین ایرو دس بارہ فارمنگ ایڈیوز جو آپ اپنے گھر کے اندر شہر میں ہوں دہات میں ہوں کر سکتے ہیں چند ہزار روپے سے لے کر چند لاکھ روپے میں یہ شروع ہوتے ہیں اور ان سب کی اتنی استطاعت ہے یہ آپ کو ہر مہینے ایک لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کما کے دے سکتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ آپ کو کما کے دے سکتے ہیں پیسے تقریبا سارے یار پیسیو ہیں آپ جاب بھی کر سکتے ہیں اور یہ فارمز بھی رن کر سکتے ہیں سب سے پہلا ایڈیا شاید کے ڈبے آپ نے لینے کہاں سے ہیں جو اگزسٹنگ فارمز ہیں ہمارے ہاں تو وہی ہر سال یہ ہمیں دیکھتے ہیں کبھی یہاں پہ انہوں نے ڈیڈا لگایا ہے یہاں لگایا ہے جب میں آفیس آ رہا ہوتا ہوں تو تین چار مجھے ہمیشہ دکھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں اسے کسی کو ایک کے رکے آپ نے لے لینا ٹریننگ کہاں سے ملے گی آپ کو جو ذرائی ڈپارٹمنٹ آف پاکستان جو شاید واحد ایک ڈپارٹمنٹ جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ بہت بہترین ورلڈ کلاس کورسز کی کراہتے ہیں دس بارہ دن کی ہوتی ہے اس زمانے میں دس بارہ دن کی ہوتی تھی اور آپ کو سارے ایکوپمنٹ آف کا سکھا دیتے ہیں اور وہاں سے آپ نے سیکھنا ہے بہت پروفٹربل ہے تین سے چار فصلیں آپ کی ہر سال ہوں گی اور شاید ایسی چیز اینا حراب ہوتی ہے دنیا جہان میں بکھتی ہے ایکسپورٹ بھی آپ کر سکتے ہیں دوسرا ایڈیا ہے کہ آپ دیسی پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں مرگیاں پالیں انڈوں کے لیے نایاب نسل آف مرگیاں آپ ہیچری لگا دیں انکیوپیٹر لگا دیں کہ میں ان کے بچے بیچتا ہوں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تیسرا ایڈیا نایاب پرندے نایاب ہرگوش نایاب کو چھوڑو بٹیرے تھائی لینڈ میں اگر آپ دیکھو فار اسٹ میں اتنی انٹینس بٹیروں کی وہ کیا کہتے ہیں فارمنگ کی جاتی ہے یعنی کہ ایک چھوٹے سے دس بھائی دس کے کمرے میں انہوں نے دس منزلوں میں بٹیر پال رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور بٹیر کا انڈا جو ہے وہ بلکل مرگی جیسا ہوتا ہے ایڈبل ہوتا ہے اور حاصل اگر آپ آپ اس کے ساتھ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ بٹیر کی انڈے کی بریانی بٹیر کی انڈے کا پلاو وہ آپ نے شروع کر دیا بی دیٹ این کلاوڈ کچن بی دیٹ این فیزیکلی کسی جگہ پہ لگا کے کیا تو بھائی آپ چھا جائیں گے مجھے رائٹ ناو لاج تعداد میں بٹیر کی انڈے کی وہ انڈے انڈے نہیں مل رہے اور ایک زمانہ تھا کہ میرے ابو ہر روز دو دو سو انڈے پھینکا کرتے تھے سمجھ نہیں ہوتی تھی انڈوں کے ساتھ کریں کیا ٹھیک ہے اس وقت اکل نہیں آئی کہ بھائی اس کی بریانی یہ پلاو بناتے ہیں اور وہ بنا کے آپ کو دکھاتا بیج کے پر چھوڑے that's the third idea چوتھا idea جی میل ورمز میل ورمز کیا ہیں بیٹلز ہی ہوتی ہے کیرا سا ہوتا ہے وہ پانچ چھے سو انڈے دیتا ہے وہ انڈا بشک چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جب اس کی وہ جو کیرا ہوتا ہے یعنی وہ ورم کے سٹیج پہ جب بنتا ہے گول کے سٹیج پہ جب بنتا ہے تو وہ ایک ایک انچ کا دانہ بن چکا ہوتا ہے اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے اور وہ ہم اب بھی جو میل لاتے ہیں باہر سے وہ فیڈ لاتے ہیں تھائی لینڈ سے اس میں بھی یہ مکس ہوتی ہے ہم میلز بنا سکتے ہیں ڈریک پرندوں کو کھلا سکتے ہیں مڑیوں کو کھلا سکتے ہیں مچھلیوں کو کھلا سکتے ہیں پاکستان میں بکر ہے بڑا مہنگا بکر ہے ابھی آٹھ ہزار پے کلو کا بکر ہے وہ صرف اس لیے کیونکہ جن کے پاس نایاب پرندی ہیں مہنگے مہنگے مقاز ہیں ان کو وہ کھلا رہے ہیں یہ میل ورم ایسی چیز ہے کہ اس کے برگرز بنتے ہیں بقاعدہ نیترلنس میں ریسٹرانٹس میں اور یورپ کی جو فوڈ آتھارٹی انہوں نے اس کو ایڈبل قرار دیا ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو کھلا تو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بلیون ڈالر انڈسٹری جس کو ہم شہر کے اندر چلا سکتے ہیں the best person that I know is ان کا نام ہے میل ورم فارم آف پاکستان لاہور میں ہوتے ہیں and they have multiple stacks ان کا چینل آپ نے لازمی فالو کرنا ہے ٹھیک ہے he is an expert in پاکستان ان سے آپ نے سیکھنا یہ کیسے بزنس شروع کیا جاتا ہے پانچوہ ایڈیا آپ نے ایکزوٹک نایاب اور عام سی جو کھمبے ہوتی ہیں جو مشرومز ہوتی ہیں وہ آپ نے پال لی ہیں دارک سا کمرہ چاہیے ہوتا ہے دس بائی دس کمرہ سٹور روم جو بھی آپ کے ہاں اس میں آپ اتنے پیسے کم آ لیں گے کہ بھائی میں کہہ تھا نوکری بھی نہیں آپ کو دے سکتی ٹھیک ہے it's a mini farm بڑا ہائی کلٹویشن اس میں ملتا ہے بڑی فٹا فٹ اس میں گروہ ہوتی ہے بڑے کرپس آپ کو ہر سال ملتے ہیں اور لیتے کون ہے آپ تو اول تو اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں وہ ہماری باجی ہیں لاہور والی جنہوں نے ادرک اور کیا کہتے ہیں بنانا چپس ہمیں ڈرائی کر کے دکھائے ان جیسا آپ اگر ڈرائی لے لیتے ہیں تو آپ اس کو صدا بہار کے لیے رکھ سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور مشروم ہوتی کہ جیسے پانے میں ڈالے ری ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے پوش ری کھلے ہی جا رہے ہیں چینیز ری ری سکتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کبھی ہتم نہیں ہوتی آج بھی پاکستان میں بہت سری ورائیٹی باہر سے آتی ہیں شیٹاکی وغیرہ جو ورائیٹی باہر سے آتی ہیں اگلا ڈیمانڈ نرسری لگائیں اپنے گھر میں اب نرسری مختلف قسم کی ہو سکتی ہے جس میں ایک ایسی ہے جو آپ کو بڑا کچھ کما کے دے سکتی پینیری جو دیسی پینیری یا یہ ٹمارٹر کی لگا دی پیل پیپرز کی لگا دی لیکن آپ کر سکتے ہیں تو آپ سپیشلائزیشن کریں ان مہنگے مہنگے پودوں کی ورائیٹی جس میں بونزائی آجاتی ہے یا منیچر فروٹرز میں کیا کہ اتنا سا لیمو کا درخت ہوتا تھا اور کبھی بھی اس پہ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی لیمو نہ لگے میں نے لفاف بار بار دیسی کمیونٹی کو کھلائیں کہ لیمو کا شربت بنانا دیسی کمیونٹی میں دو بندوں کے دی ایک زیادہ کو نہیں دی پھر آپ کو آم کا چھوٹا ڈووف یہ ساری ایسی ایسی ورائیٹی جو ہم کھاتے اور سوچو لوگ اپنے آفیس میں رکھتے ہیں لوگ اپنے کچن کے اوپر رکھتے ہیں اور یہ دیکھو یہ ایک چھت میں رہتا یہ میرے پاس 18 ملے جگہ ہے اور اس پہ آپ نے ہر فٹ پہ ایک ایک لگایا ہزار ہوں گے نازک ہوں گے یہ درخت ہیں چھوٹے قدگے ہیں سخت مزاج کے تو اتنی جلدی تباہ بھی نہیں ہوں گے سنگ کا ڈر ہوتا ہے کیرے کا ہوتا ہے یہ ساتھوے نمبر پہ نایاب چھوٹی چھوٹی فش پالیں جو لوگ گھر رکھتے ہیں یعنی جو ایک کمرے کی ضرورت ہے چار پانچ چار دیوانوں کو کور کر دیجئے سٹیک کر دیجئے اس میں پیسہ زیادہ لگتا ہے کیونکہ آپ کو گلاس کے فش ٹینک لینے پڑتے لیکن بندہ خود بناتا جائے تو انشاءاللہ اور کوئی مٹیریل ڈونڈ لیتا جس میں مچھلیاں پالی جا سکے تو آپ گپی کریں آپ مینی شاک کریں آپ جہاں کی نیاب مچھلی آپ اس میں پالیں and the last rates that I know 2 2 2 1 1 جتنی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں 400 روپے کا جوڑا بے کر ہے ٹھیک ہے ایک ٹینک میں 200 آجاتی ہیں imagine وہ ٹینک اتنا 20 40 ہزار پہ کما کے دے سکتا ہے اور مچھلی ہزار لاکھ ہوتا دات منڈے دیتی ہیں اللہ کی بڑی دین ہے اس میں تو آپ وہ کر سکتے ہیں آپ کمرشل فش ہیچری بھی بنا سکتے اپنے گار وہ بھی امان سے بہت زیادہ کماتے ہیں پیسے 10 روپے کا چھوٹا سدانہ ملتا بیس روپے کا تین انچ کا ملتا وہ بھی ریٹ ختم ہوگی ہے تیس روپے دس روپے فی انچ کے ساب سے دیکھ دیں تو ہر مہینی یہ انچ اچھ بڑھتے رہتے تو آپ کی انویسمنٹ اگر نہیں استعمال کر رہے تو کم بار رہی ہوگی آٹھوے نمبر آپ آقوپونکس یا ہائیڈروپونکس کا استعمال کریں اس میں کیا ہے کہ آپ نیچے مچھلیاں پا سکتے ہیں کھانے والی یا یہی ایکوائریم والی کچھ ڈال دیں اوپر فلوٹرز کے ذریعے آپ گرو کریں لیٹس لیٹس اس میں ورائیٹیز کچھ تیس دن میں تیار ہو جاتی ہیں ستائیس دن میں تیار ہو جاتی کچھ ساٹھ ستر دن بھی لیتی لیکن آپ آئیس برگ لیں جس کا روٹیشن زیادہ ہے ستائیس سے پینتیس دن کے اندر ہوتا ہے اور چپے چپے پہ کئی ایف سی کھل رہا ہے چلو کئی ایف سی کو چھوڑو ان کے اپنے سپلائر ہوں گے انڈیپینڈنٹ برگر جوئنٹ کتنے کھلی ہیں سب نے اپنے برگر میں لیتیس ڈالنا ہوتا ہے اور یہ ایسی حساس چیز ہے کہ فریج میں رکھنا پڑتا ہے زیادہ دور یہ ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتی خراب ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے مرجا جاتی ہے تو آپ شیئر کے اندر ہوں گے آپ ان سے ٹھیکہ کر لیں بھائی آپ کو پتا کہ ہر مہینے میری یہ فصل تیار ہو رہی ہے اور کہاں سے ہم سیکھیں گے ہائیڈرپونکس اور ایکوپونکس کا یوٹیوب میں ایک آدھ ویڈیو آپ کو دکھایا ہوں جہاں پر لیٹس لگا ہے بردار سکر فائی سکھ ویڈیو نیچے میں مچنیاں پال رہا تھا اوپر میں لیٹس پال رہا تھا وہ اردومی بردل بھی بڑے شہزادے جنہوں نے ہمیں سکھایا اب تو ٹھیک امید کرتا ہوں نہیں تو آپ شروع کر دیں نومی چیز ریر اگین نایاب چیزوں کی بات کر رہا ہوں اگر چلی دیکھیں تو سو رپے کی بھی ملتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے درہ میرش سے بولتا ہے یہ جو اچار کے لیے ہوتی ہے وہ تین چار سو رپے کی بکری ہے بٹ یو گو ایون فردر گوسٹ پیپر آپ جو ہے اس کو آپ پالیں آپ حلپینو پالیں حلپینو ہزار پی بکری گوسٹ سرچ کرنی پڑی اور یہ حاص قسم کی جو چلی ہیں آپ پالیں چھا جائیں گے دسویں چیز آپ کمپوسٹ بیچیں آپ کمپوسٹ کیسے یار اردگرد کی سبزی منڈی اردگرد کی جو ریسٹرانٹ سا ان کا سکراب آپ گھٹا کریں ان کو ویسے بھی کسی جگہ پھینکنا ہوتا ایک ڈھیر لگا دیں اس کے اندر آپ پھینک دیں گولیں جو زمین سے نکلتی ہیں آپ کے پاس دو پرادکٹ ہو جائیں مٹی بھی اس میں ڈالنی پڑتی ہے کچھ نہ ڈالے بیترین فرٹیلائزر بنے گا گولیں گھائیں گی دوسری طرح سے بیترین کمپوسٹ نکلے بیج سکتے ہیں نرسیوں کو بیج سکتے ہیں گریلو حضرات کو بیج سکتے ہیں جوان سترہ سال کا تھا چودہ سال کا تھا جو اس خلپ میں دکھا دیتا ہوں اس نے بھی کمپوسٹ بیجا ہو ہے آپ کے دو پرادکٹ ہوگی کمپوسٹ بیج سکیں گے دوسرا گولیں بیج سکیں گولیں بھی بہت سارے لوگ لیتے ہیں قیمت کم بٹ لیتے ہیں مارکٹ آپ خود دریافت کرنی ہوگی گیاروی چیز بکڑیاں ہے بڑا دیسی آئیڈیا لیکن میرے ایک ٹی میمبر ہیں وہ کہتے میری پروسن ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس چھوٹا سا کمرہ ہے صبح بارہ انہوں نے بکڑیاں رکھی ہوئی ہیں صبح کھولتے ہیں شام کو آج جاتی ہیں میرے ساتھ بیلڈنگ کے ایک اور بند ہے سبزی کا کام کرتا ہے سکرپز اپنے ہوتے ہیں ان کو ڈال دیتا ہے ستائیس اٹھائیس شہر میں اس کے بکڑیاں ہیں سال میں صرف ایک اون ایورج کوئی صرف بیریز پالیں آپ کیا کہتے ہیں چیریز پالیں آپ سٹو بیریز کریں آپ شہیتوت کریں آپ دوسرا تیسرا جو بیریز کی نسلے ہیں وہ کریں اور راز بیریز پالیں اور ان کا کیا کریں کہ آپ نے وہ فروٹ نہیں بیچنا جب وہ فروٹ آیا تو آپ نے اس کی پریزیرز بنانی جیمز بنانی جیلیز بنانی ہومیڈ ہوگا ایک خاص کوالٹی کا ہوگا اور آپ دوڑا بزنس چل جائے آدیس میں چینی ہوتی ہے جیم کی 50% چینی ہوتی ہے کم گھائیں بہت ہے آپ نے وہ بیچ دی تو باروہ آئیڈیا تیرہ آئیڈیا سارے کے سارے جو بزنس چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہو سکتا آپ ایک یوٹیوب چینل کھولیں پھر اس کے ساتھ سبسکوئنٹ آپ ٹک ٹاک فیس بک وغیرہ وغیرہ کے چینل کھولیں جو آپ کا سفر ہے اس کو آپ ڈاکیومنٹ کریں لوگوں کو بڑے مزے آتے ہیں اس جیسے ویڈیوز دیکھنے میں ایک ہمارا راولپنڈی بیس چینل ہے شہر دیہات میں دیہات شہر میں سمثنگ لائک دات رائی اور ان کے ہر روز ملین ملین پرس ویوز آتے ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہونے ہیں آپ کی ایک اور انکم کا ذریعہ بن جائے گا آپ کی اکاونٹ بیلٹی ہو جائے گی لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ ایکسپرٹ بن جائیں گے انڈسٹری کے ایکسپرٹ بن جائے تو ساتھ آپ اپنی دکان کھول سکتے ہیں اچھا جی آپ کو یہ پودر نہیں مل رہے میرے سے لے لیں آپ کو ریڈی میٹ گھاک مل جائیں گے وہ ٹرسٹ کریں گے آپ کیونکہ آپ ایک استعمال کرنے والے وہ بیچ رہے ہوتے آپ اپنے فارم کے ٹورز دیجئے اور چارج دن روپیز کیسے یہ جن کا بائی جن کا میں ذکر نہیں کیا جو میل ورمز لاہور میں میل ورم فارم آو لاہور ای امر یا اسمان بائی جن کا نام زبردست بندے ہیں ایک بار ایک دن ملوں گا ازاد بھے یہ ویڈیو دیکھیں تو میں نے کام ہمیں کرنے کوئی ضرورت نہیں یہ بندہ پاکستان میں موجود اسی کو پرموٹ کرتے ہیں تو جس لائک ہم دو ہزار پر چارج کرتے اس میں کیا ہوتا ہے لٹر پٹر ٹائم ویسٹر سائیڈ پر ہو جاتے تو یہ آئیں گے آپ کا سنسلہ دیکھیں گے کریں شام کو یہ کریں یہ آپ کی ہوبی بھی بن جائیں گے آپ ایکسپرٹ بھی بن جائیں گے بعد میں اللہ نے اگر آپ کو استعداد دی تو دو ایک بگر سکیل سمجھ میں ہوں ازاد چائے والا آپ کا بڑا بھائی چھوٹا بھائی بس بھائی خیر خواہ خیر خواہ اگر سو لک آف تیس اور جانے سے پہلے آپ کو یاد دلوا دوں کہ میری مشن ہے کیا اس سے پہلے کہ قربت سے بڑباد ہو جاؤ کوشش ہے میری کہتا کی آزاد ہو جاؤ انشاءاللہ